زیتون سٹی کا تیولی بلک اور ڈی ایچ اے لاہور ایسوسیشن آمنے سامنے موازے بکشوانے گئے تھے اور روزے بھی فرض ہو گئے یہ ہوا زیتون سٹی کے ساتھ چیئرمن زیتون سٹی میاں ایاز انور سی اے او زیتون سٹی میاں ایاز انور اور قاضی فرد صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اب آپ کو اپنا قلیدی کردار ادا کرنا ہوگا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کانٹروورسی سے زیتون سٹی جو ہے وہ باہر نکلے اور یہ بہت بڑا بیانیاں آ چکا ہوا ہے ڈی ایچ اے لاہور ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کی طرف سے اور آپ کے صرف ایک بلک تیولی بلک جو کہ آپ نے اس ایسوسیشن کو دیا اور اس ایسوسیشن نے آپ کی پوری زیتون سٹی کو کانٹروورشل بنا دیا ہوا ہے اس وقت اور آخر میں ہم بات کریں گے ان سٹیک ہولڈرز سے جنہوں نے یہ فائلیں خریدی ہوئی ہیں ان کو پیسے کیسے واپس ملیں گے آپ کو یہ پیسے کون دے گا اور کتنے عرصے میں دے گا یہ ہم آپ کو بتائیں گے آگے لینے کا تو سوال بھی پیدا نہیں ہوتا جب تک اس کی کلیرنس نہیں ہوتی اب آپ کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے یہ ہمیں ایجوکیٹ کیا ہے ہماری ایسوسیشن نے آپ کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیلر ایسوسیشن جو ہے لاہور میں آج ان کے ساتھ ایمو یو سائن ہوا تھا زیتون سٹی کے ساتھ کہ یہ ان کا ایک بلوک جو ہے وہ سیل کریں گی اور اس کو ان کے رائٹس دیے گئے تھے اور انہوں نے بڑا اچھا اس کے اوپر کام کیا بڑی اچھی مارکٹ چلی بڑا اچھا کام ہوا سارے ڈیلرز نے کافی اچھی اس میں انویسمنٹ اور بہت اچھے ریبیٹس سارا کچھ بہت اچھا ہو گیا لیکن اس وقت یہ بہت بڑا کانٹروورشل ہو چکا ہوئی ہے اور اس وقت جو ہے بس میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس کی ساکھ کو بچانے کے لیے کیونکہ اب یہ سب تو آپس میں ہو چکے ہوا ہیں ڈی ایچ ایسوسیشن کی جتنی بھی کابنٹ ہے ان کو آپ نے بڑا اچھا یہ پیکج اور انہوں نے بڑا اچھا کام کیا اور اس کی وجہ سے ریل سٹیٹ کے جو ڈیلرز دوسری آفیسز ہیں وہاں پر بھی کافی اچھا کام ہوا انفرچنیٹلی ایک ایسا سیٹ بیک ہوا ہے ایڈونٹ نو کہ یہ کیوں ہیں اندر کی ریزنز کیا ہیں اس کے اوپر میں بالکل بات نہیں کرنا چاہتا اور نہ مجھے پتا ہے نہ میں اس کے مطلق آپ کسی کے مطلق میں ایسا نہیں کہنا چاہتا میں صرف اور صرف دو لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ دو لوگ جو بیسک سٹیک ہولڈر ہیں اس سارے کے سارے معاملے میں ان کے تحفظات کیا ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا ایک ڈبلپر سب سے پہلے میں ان کی بات کرتا ہوں اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے یہ پروپٹی خریدی ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں گا بہت سے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ایسے ڈیلر دوستوں نے ایسے لوگوں کو یہ پروپٹی بیچی ہے جو ان کے فیملی میں مرز ہیں اپنے ان لاس کی طرف بیچی ہیں اپنے فیملی کے اندر بیچی ہیں یہ پروپٹی اور وہ اس وقت کافی پریشانی میں ہیں جب ان لوگوں تک بھی یہ ویڈیوز جو ہے وہ پہنچی ہے کہ یہ اس طریقے سے ہو گیا زیتون سٹی کے اندر تو وہ ان کے آپس میں کافی زیادہ کلاشیز ہو گئے ہوا ظاہر ہے اس میں پیسہ انوالو ہوا ہے پیسہ دیا گیا ہے اور ان کے ہاتھ میں جسٹ پیس او پیپر رہ گیا ہوا ہے اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے اس وقت اور یہ کیا ہوگا ان کے ساتھ تو وہ ان کے آپس میں ریلیشنز جو ہیں وہ کافی خراب ہوں ہیں اس ساری سرمایہ کاری کے پیچھے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بہت بڑی اس میں انویسمنٹ ہوئی ہوئی ہے ٹیولک بلوک کے اندر بہت سے لوگوں نے انویسمنٹ کی ہے بہت سے اوورسیز نے انویسمنٹ کی ہے ڈیلرز خود بہت اس میں انویسمنٹ کر چکے ہوئے ہیں اور اب یہ کیسے بائی بیک ہوگی یہ میں آپ کے اوپر کیا پولیسی ان کی ہوگی زیتون کی یا ڈیلرز کی یا کون کرے گا میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ معاملہ عدالت تک جائے گا یہ معاملہ نیب تک جائے گا اور وہی سے ہی آپ کی ریکوری ہو سکتی ہے اب معاملہ یہاں تک جا چکا جتنی زیادہ کانٹروورٹی کیونکہ بہت بڑی مارکٹ ہے ڈی ایچے لاہور ایسویشن کے مطلق میں صرف آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ لیڈنگ ایسویشن ہے پورے پاکستان کی سب سے ڈرونگ قسم کی کمیونٹی ہے ڈی ایچے کی وہاں پہ ایک پرائیوٹ سوسائٹی کے ساتھ ایسا ہوا کہ آج اس کی ساکھ مشکل میں آ چکی ہے کہتے ہیں نا نمازیں بکشوانے گئے تھے اور روزے بھی فرض ہو گئے یہ ہوا زیتون سٹی کے ساتھ کہ وہ اپنا کر رہے تھے جیسا بھی ہے ان کا سسٹم چل رہا تھا کم از کم یہ معاملات تو نہیں تھے کہ کوٹ کچھری تک لوگ ان کو لے جائیں اور نیپ تک ان کو لے کر چلے جائیں لیکن انہوں نے کیا کیا فیسیلٹیٹ کیا ڈیلرز ڈی ایچے ایسویشن کو لاہور کو اور ان کے ساتھ یہ ہوا کہ اب اس وقت پوری سوسائٹی کوسٹن مارک بن چکی ہوئی ہے تو یہ ان کو اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے یا تو خود سے آئیں اور ان کے آپس میں جو بھی معاملات ہیں ان کو سوٹ آؤٹ کریں اور اس آروں کو مشکل وقت ہے اس میں سے باہر نکالیں وہ خود سے آکر اس کو کریں یا پھر دوسرا سلوشن میرا جہاں تک خیال ہے یہ میری ہے شاید بہت سے لوگ اس سے رائے نہ رکھیں ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں میاں تلت صاحب ان کا یہ فرض بنتا ہے کیونکہ وہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ہی ایک میسیج دیا جس کی وجہ سے یہ آج مجھے اس کے اوپر بات کرنی پڑی یا تو وہ آئیں وہ اس کو کلیر کریں یا کیبنٹ جو بھی ہے جن کے اوپر انہوں نے الزام لگائے ہیں وہ یہ ثابت کریں کہ یہ جو بھی ہوا ہے جو کچھ بھی ہے وہ آپ اس میں مل کے کر لیں میرا خیال ہے جو کچھ بھی ہوا وہ بہت غلط ہوا میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں جو بھی ہوا وہ بہت غلط ہوا اب زیتون سٹی کے جو سی اوز ہیں اور چیئر میں ہیں میں پہلے تو ان سے کہتا ہوں کہ اپنا قلیدی کردار ادا کریں اس سے نکلنے کے لیے کیونکہ سب سے بڑے ایک ہولڈر آپ ہیں کہ ایک بلوک کے پیچھے آپ اپنی پوری سوسائٹی کو اس وقت جو ہے وہ آپ انٹروورشل ہوئی ہوئی ہے نمبر سیکنڈ میں بات کرتا ہوں ان لوگوں کی جنہوں نے یہ پراپٹی بائے کی ہے اور بہت سے اوگرسیز لوگ ہیں جنہوں نے یہ پراپٹی پرچیس کر لی ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہماری کمینٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ پراپٹی اپنے ہی رشتداروں کو دے دیا یا اپنے دوستوں کو دے دیا انویسٹرز کو دے دی ہیں آج وہ ان کو ان کی ویلیوز ختم ہو گئی ہیں دو تین دن کے اندر کہ اتنا بڑا بیان جو ہے ڈی ایچ ایس سیشن کی طرف سے آ گیا ہے اس کے مطلق اب ان کے اپنے پرسنل ریلیشنشپ ان کے ساتھ خراب ہو گئے ہوا ہیں اور ظاہر ہے پیسہ اس کے اندر انوالو ہے کافی بڑا پیسہ اس کے اندر انوالو ہے اور اس وقت وہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے پیس اوپ پیپر رہ گیا ہوا ہے سر آج آپ اس کو بیچنے جائیں لینے والا کوئی نہیں ہے سر اس کے علاوہ ابھی کمرشل کی ڈیل جو ہے وہ آئی ہے کمرشل پراپٹیز کی اور وہ بھی زیتون سٹی کی ہے اور وہ بھی ڈیلر ہے سویشن نے کیا ہے بائے کرنے والا کوئی نہیں ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ بہت اچھی ہے اور اس میں جیسے ریزیڈنشل کے اندر بہت زیادہ پوٹینشل ہے اسی طریقے سے کمرشل کے اندر بہت زیادہ پوٹینشل ہوگا اور یہ بہت اوس کا آن چلا جائے گا جیسے دوسری سوسائٹیز کا ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا وہ آتے ہی کیونکہ یہ بیانیاں آگیا اور اس کے بعد وہ جو اس کی ریزیڈنشل فائل تھی وہ بھی ساری نیچے آگئے ہیں اور اس وقت وہ اس کا بائنگ کوئی کر نہیں رہا اور کوئی اس کا بائر نہیں ہے میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں سر یہ لوگ کہاں جائیں یہ لوگ کس کو کہیں یہ جنہوں نے بائے کیا یہ کس سے پیسے واپس لیں یہ ان کے ساتھ کیا کیا ان کا کیا قصورہ ہے انہوں نے آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا میں اس وقت بات کر رہا ہوں ڈی ایچ ای ایسویشن ساتھ کہ انہوں نے آپ کے اوپر ٹرسٹ کر کے آپ کی ایسویشن کے اوپر ٹرسٹ کر کے آپ کے لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کر کے اس میں انویسمنٹ کی ان کو تو پتہ نہیں تھا زیتون سٹی کیا ہے زیتون کیا ہے کون سا گروپ ہے ہم لوگوں نے ان کو گائیڈ کیا بلکہ مس گائیڈ کیا کیونکہ ہمیں بتائے ہی نہیں گیا ہم نے اپنے انٹرسٹ کو ووچ کیا اور ہم نے اپنے یہ چیزیں ساری کی ساری سیل آؤٹ کر دی اور آج جو ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ اس کا اینلو سی نہیں ہے لینڈ ہی نہیں ہے پرچیزنگ ہمارے پیسوں سے ہی ہوگی لینڈ کی تو یہ ساری معاملات جب ہمارے سامنے آئے ہیں تو ایک دفعہ کوئی بھی بندہ جس نے ایک لاکھ یا دو لاکھ روپے کا سمجھ کے یہ پلوٹ خریدا ہوگا تو یقیناً اس کے دماغ میں بہت سے question ہے جس کا answer کسی کے پاس نہیں ہے سوائے نیپ کے وہ نیپ میں جائیں گے ان کی recovery صرف نیپ ہی کر سکتا ہے otherwise کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے نہ وہ dealer آپ کو پیسے دے گا نہ یہ association آپ کو پیسے دے گی اور نہ یہ زیتون سٹی والے آپ کو پیسے دیں گے کیونکہ یہ پیسہ بیچ میں کون لوگ بنا گئے کون لوگ کھا گئے اس کا تیین کرنا میرا خیال ہے کافی مشکل ہے اور بول کے ناممکن ہے تو یہ نیپ ہی recover کرتے دے گا آپ لوگوں کو so please be careful اور میں اب سب سے بڑا بات میں اپنی association سے کرنا چاہتا ہوں سر تو تمام کی تمام association جو اس وقت موجود ہیں اور power میں ہیں اور جو اس وقت opposition میں ہیں میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں جو بھی ہوا یہ بہت غلط ہوا اور ہمارے futures کے جتنے بھی societies ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں وہ ایک دفعہ ضرور سوچیں گی کہ ان کے ساتھ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہم تو جیسے تیسے کوئی marketing company بنا کے اس کو sell out کر لیں گے اپنی property کو اگر dealer association لاہور کے ساتھ ہم نے کام کیا تو یہ ہمیں controversial ہمیں کر دے گی جس طریقے سے انہوں نے زیتون کے ساتھ کیا تو آپ نے باقی societies کے رستے بند کر دی ہیں کوئی ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے نہیں آئے گا صرف اس اقدام کی وجہ سے تو میں آپ سے please please request کرتا ہوں کہ اس سے باہر نکالیں اس situation سے باہر نکالیں as soon as possible ہنگامی طور پر آپ یہ بھلائیں سب کو cabinet کو اور آپس میں مشابرت کریں ایک بند کمرے کے اندر آپ کو یہ سارے کام کرنے چاہیے تھے چلو کوئی بات نہیں اب کر لیں اور اس کو جب تک کوئی اس کا پکا کوئی آپ اقدام نہیں بنا لیتے آپ نے کمرے کے دروازے نہیں کھول لیں آپ نے اس وقت ہی باہر نکل لیں کمروں سے جب تک یہ ساری چیزیں sort out نہیں کر سکتے اور ایک publicly آپ آکے سارے لوگوں کو دوبارہ confidence میں لیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں گے کہ آپ ایسا کام کر لیں لیکن اگر آپ ایسا کام کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ شاید ہم کوشش کر کے اور یہ زیتون سٹی اور یہ ساری چیزوں کو دوبارہ سے جو ہے نا اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیں گے اور ہم اس میں اچھا کام کر سکتے ہیں بہت اچھی مارکٹ تھی بہت اچھا سٹیپ تھا ساری چیزیں بہت اچھی تھی تو انفورچنیٹلی یہ واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے سٹیک ہولڈر کو بھی اس میں بہت بڑا نقصان ہوا اور خاص طور پر پیسہ کا ان کا نقصان ہوا کریڈیبلیٹی جو لینڈ آنرز ہیں ان کی بہت خراب ہوئی اور سب سے بڑی بات کہ ڈی ایچ ہے کہ وہ ڈیلرز جنہوں نے اپنی فیملیز کو یہ پراپٹیز بیچ دیں وہ بیچارے اس وقت کافی زیادہ پریشانی میں ہیں بہت سے لوگوں کے ساتھ میں نے بات کی انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم کس کو جا کے پکڑیں کس کا گریبان پکڑیں کون ہے ہمارے یہ بات سننے والا ان کی تو آپس میں ہی ایک نہیں ہے تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں as soon as possible سر اس مارکٹ کو جلدی سے اپنے پیروں پر کھڑا کر دیں اس چیزوں میں سے باہر نکل جائیں اپنے اختلافات جو بھی ہیں ایک بند کمرے کے اندر اس کو جو ہے وہ ساٹ آٹ کریں ختم کریں اور جو آنے والی سوسائٹیز ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں جو ایم ایو سائن کرنا چاہتی ہیں پلیز سر جو ایک دفعہ پریکٹس ہو چکی ہے دوبارہ اس کو نہ کیجئے گا تاکہ یہ رستہ بند نہ ہو جائے کہ ہم صرف ڈی ایچ اے کا ہی کام کریں ہم لوگ دوسروں کا بھی ہم سوسائٹیز کا بھی کام کر سکتے ہیں ہم ریال سٹیٹ ایجنٹ ہے ہم پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر یہاں بیٹھ کے پراپٹیز بیٹھتے ہیں یہیں پہ بیٹھ کے دبائی کی ملیشیا کی اور امریکہ کی یوکے کی پراپٹیز ہم نہیں یہاں پہ بیٹھ کے سل آؤٹ کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں بہت سے لوگ یہاں پہ کورتے ہیں قوادر کو کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں تو یہ کونسی ایسی مشکل بات ہے میرا خیال ہے کہ اتنی بڑی بات نہیں ہوئی ہے اتنی نہیں بڑھ چکی جتنا اس کو اپوزیشن والے بھی کچھ وہ کر رہے ہیں اور وہ بڑے پوزیٹیف آپ سے بات کر رہے ہیں کہ اس کو ساٹ آؤٹ کریں ساٹ آؤٹ کریں بیسکلی ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اس کو حل ہونا چاہیے اس کو ایسے پینڈنگ نہیں جانا چاہیے اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ نیاب کوٹ کچھاری ان میں نہ جانا پڑے ان پراپٹی ہولڈرز کو جنہوں نے یہ خریدی میں ہیں اور وہ یہی پہ ہو جائے اور یہ سارے معاملات حل ہو جائیں اور یہ دوبارہ سے مارکٹ جو ہے وہ بہتر ہو جائے امید کرتا ہوں کہ آپ ایسا کریں گے جیسے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے موسیقی